مافیا تیک احمد کا کالا سمراج تو ڈھے چکا ہے اب بہوالی مقتار انساری کا جرائم کا قلعہ بھی ڈھینے کی کغار پر آ گیا ہے پہلے منہ بجرنگی فرراکیس پانڈے اور اب سنجیب جیبہ محشوری کی موت نے مقتار انساری کو ہلا کر رکھ دیا مانا جاتا ہے کہ مقتار انساری کی گینگ میں یہ تینوں ہوئی مکھ کردار میں رہتے تھے ان کے دم پر ہی مقتار جیل میں بیٹھے بیٹھے بڑی سے بڑی بارداتوں کو انجام دیتا تھا یہ تینوں مقتار کے کالے سمراج کے کلے با سپائی تھے جس پر مقتار آنکھ مود کر بھروسہ کرتا تھا مگر اب تینوں کی موت ہونے کے بعد مقتار کا بچا کچھ سمراج بھی پوری طرح سے ڈھینے کی کغار پر پہنچ چکا ہے مجفر نگر کے ایک ڈاکٹر کے ہاں پر دبائی کی پڑیا بنانے والا ایک لڑکا آگے جا کر سپاری کلر بن گیا با ایسا کلر بن گیا جس نے اتر پردیس میں کئی ایسی بارداتوں کو انجام دیا جس سے پورا یوپی ہل گیا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر مقتار کا یہ خاص سارف سوٹر اور قریبی سنجیب جیبا محشوری کون تھا کون تھا یہ اپرادی جس سے اتر پردیس کے ہی نہیں بلکی دلی ہریانہ پنجاب اور اتراخند تک کے اپرادی کاپتے تھے پچھم اتر پردیس کے سامنے جلے میں ایک آدم پور نام کا گاؤں ہے اس گاؤں کی پہچان بیسے تو انگاؤں کی طرح کھیتی کسانی سے ہوتی ہے مگر یہ گاؤں کافی سمجھ سے سنجیب جیبا کے گاؤں کے نام سے جانا جاتا رہا ہے بیتے گروبار کو آدم پور گاؤں میں سنجیب جیبا محشوری کے سب کو گاؤں والوں نے نام آخوں سے انتیم بیدائی دی جیبا کا انتیم سنسکار اس کے بڑے بیٹے نے کیا دراصل سنجیب جیبا کے پتا اوم پرکاس محشوری بچوں کے بہتر بھویس کے لیے سال 1986 میں گاؤں چھوڑ کر مجفر نگر کی شہری کتوالی چھت کے پریم پوری کارونی آئے تھے اوم پرکاس محشوری نے ڈیری کا دندہ شروع کیا اس سمیں ان کا بیٹا سنجیب بارمی کی پڑھائی پوری کر چکا تھا بارمی کے بعد با اپنے پتا کا ہاتھ باٹنے لگا مگر انہوں نے کیا پتا تھا کہ ان کا بیٹا سنجیب آگے جا کر ایسا سار سوٹر بن جائے گا جو پولیس کو بھی چنوٹی دے دے گا بتایا جاتا ہے کہ سنجیب پڑھنے میں کافی تیز تھا اس لیے بہت ڈاکٹر بننا چاہتا تھا مگر ایک طرف بیسے کی چاہا تو دوسری طرف گھر کے آرتک حالاتوں کے چلتے سنجیب محشوری نے ڈاکٹر بننے کے بجائے ایک استانی ڈاکٹر کے دباہ کھانے پر کمپاؤنڈر بن کر کام کرنا شروع کر دیا اس دوران لوگ سنجیب کو ڈاکٹر کہنے لگے جب سنجیب محشوری جرائم کی دنیا میں سنجیب جیبہ بنا تو اسے مقتار انساری منہ بجرنگی سمیت بڑے بڑے مافیا تک ڈاکٹر ہی کے کر بلانے لگے جس ڈاکٹر کے یہاں سنجیب کام کرتا تھا بہین سے ہی سنجیب کا سنجیب محشوری سے سنجیب جیبہ بننے کا سپر شروع ہوا دراصل جس دباہ کھانے پر سنجیب کام کرتا تھا اس کے ڈاکٹر کا پیسہ علاقے کا دمنگ باپس نہیں کر رہے ایک دن ڈاکٹر کافی پریشان تھا اس دوران سنجیب نے ڈاکٹر سے سنجیب کے رقم ڈوب رہی ہے تو مل جائے گی بہین سہی ہے اس نے سنجیب کی بات پر حامی بھر دی سنجیب اس بکت کے پاس گیا اور سارے رقم لے کر آ گیا پھر ڈاکٹر نے بھی اس کا حصہ دے دیا بس یہیں سے سنجیب کی جرم کی دنیا میں انٹری ہو گئی اور اسے یہ دنیا پسند آنے لگی یہیں سے سنجیب محشوری کی سنجیب جیبہ بننے کی شروعات ہو گئی سنجیب جیبہ محشوری فلم مشتہ سنجیب دت کا بہت بڑا فین رہا ہے سنجیب سنجیب دت کی ہر فلم دیکھتا تھا جب بات جرم کی دنیا میں دستک دے رہا تھا تب اس نے اپنا نام بھی بدل لیا دراصل سنجیب نے سنجیب دت کی فلم کو دیکھ کر اپنا نام کے آگے جیبہ جوڑ لیا اور سنجیب محشوری سے سنجیب جیبہ بن گیا جرم کی دنیا میں سنجیب جیبہ ایک ایسے گنگشتہ تھا جس نے انٹری کرتے ہی اپرہان رنگداری بسولی ہتیا کی بارداتوں کو انجام دے دیا اس کے ساتھ ہی بہتیاروں کے سپلائی بھی کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اتر بھارت کے سب سے بڑے اپرازیوں میں سے ایک بن گیا اس سمائے کہا جاتا تھا کہ چھوٹے ہتیار سے لے کر ایک ایسے ہتیار تک سنجیب جیبہ کے پاس سم ملے گا سنجیب جیبہ کے پریبار میں اس کا ایک بھائی راجی محشوری ہے سنجیب کی دو بہنے بھی ہیں سنجیب کی شادی پائل سے ہوئے جسے سنجیب کے چار بچے ہوئے سنجیب اور پائل کے تین لڑکے ہیں تو بہاں ایک لڑکی ہے سنجیب کے پتا کی موت ہو چکی ہے سنجیب آخری بار پتا کی موت کے سمیں ہی آیا تھا سنجیب کی ہتیار سے جہاں ان کے پریبار اور گاؤں میں گم اور گصہ ہے تو بہن سنجیب نے جن پریباروں کو اجالا ہے سنجیب کی ہتیار کو بھگوان کا انصاب مان رہے ہیں